میرے ساتھ ہے پنجاب کے ویت منتری پرمیندر سنگھ گھنسا جی گھنسا جی عام آدمی پارٹی کے جو سنیوجک ہے اور دلے کے جو مکہ منتری ہیں ارون کیجریوال وہ کہتے ہیں کہ بی جے پی اکالی دل کانگریس یہ اکٹھا مل کر چناؤ لڑ رہے ہیں دوہزار سترہ کا دیکھئے حالات یہ ہو گئے ہیں کیجریوال جی کا ایجنڈا ہی نیکٹیف ایجنڈا ہے صرف ان کا کوئی وہ ان کو ہر چیز میں کانسپریسی لگتی ہے وہ جو ہیں کوئی بھی ہر راج نیتی پارٹی ہر دوسری پارٹی میں جے کوئی اگر راج نیتا ہے وہ ان کو کرپٹ لگتا ہے اور جو ان کی پارٹی میں وہ شاید ان کو لگتا ہے بھی اس سے ماندار کوئی نہیں ہے سو ان کی راج نیتی پہ تو میں کوئی کمیٹ نہیں کرنا چاہوں گا بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں جو اکالی دل اور کانگریس ہیں اس کی ٹوٹل ایڈیالوجی اکالی بیجی پی اور کانگریس کی اور ہماری ہر طرح سے کسی طرح بھی میل نہیں ہو سکتا آج سے ہم پچھلے ساٹھ سال سے ایک دوسرے کے خلاف ہم چناب لڑتے رہے ہیں اور آج بھی اگر آپ دیکھیں گے اگر گراؤنڈ لیول سے جو آج ہمیں رپورٹس آ رہی ہیں وہ دوبارہ جو ہے اس چناب میں بھی اکالی باجپا اور کانگریس کے بیچ میں ہی مقابلہ ہونے والا ہے تو آپ سیدھا کہنے کہ مقابلہ اگر جو دو ہزار سترہ کا ہے وہ سیدھا ہے شرومنی اکالی دل بی جی پی اور کانگریس کے بیچ میں مقابلہ ہے بالکل دیکھیں آہ میں یہ بات نہیں ڈنائے کروں گا کہ پچھلے سمیں میں آہ عام آدمی پارٹی نے آہ پنجاب میں ان روڈز جو آہ بنائے تھے پر پچھلے تین چار مہینے میں جو ان کی آہ جو ان کی پارٹی کے نیتاؤں کی اور جو ان کی کاروائی ہیں رہی ہیں آہ اس سے لوگ آج ان کا لوگوں کا بشواس اٹھتا جا رہا ہے اور آج آہ دیرے آہ جو آہ آم آدمی پارٹی ہے وہ آہ آہ ہاشیے پہ جاتی نظر آ رہی ہے پنجاب میں اور ریزلٹس بھی آپ کو یہ ثابت کریں گے بھی وہ اپنی آہ گراف کو نیچے جاتا دیکھ کر وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جریبال جی بھی آہ یہ ملے ہوئے ہیں یہ کٹھے ہیں ہماری تو آہ آہ بادل صاحب نے آہ کیپٹن مرندر سنگھ کے خلاف آہ کیس درج کیا کیپٹن مرندر سنگھ نے آہ بادل صاحب اور آہ سبیر جی کو آہ جیل میں ڈالا تو ہمارا تو کسی طرح ان کے ساتھ سمجھوتا سمبی بھی نہیں ہے ہو سکتا ہے عام آدمی پارٹی کا ان کے ساتھ کوئی ہو سکے دلی میں بھی انہوں نے کیا پہلے کہتے تھے بھی ہم کسی کے سمجھوتا نہیں کریں گے سو اروند گیجریبال جی کی کسی بات پہ بشواس کرنا مجھے لگتا ہے آہ یہ یہ کسی طرح سے بھی آہ صحیح نہیں ہوگا جے وہ کہتے ہیں یہ عاروپ لگاتے ہیں کہ عام آدمی پارٹی کی طرف سے یہ عاروپ لگتا ہے کہ کیس ماملے ضرور درج کیے گئے کیپٹن امرندر سنگھ کے خلاف اکالی دل سرکار دوارہ لیکن وہ کہیں انجام تک نہیں پہنچے کہیں نہ کہیں جو ہے آہ وہ کہتے ہیں کہ کہیں اس میں ساٹھ گانٹ ان کو نظر آتی ہے دیکھئے میری بات سنیے یہ تو لیگل پروسیس ہے یہ ہمارے ہاتھ میں تھوڑا نہ ہے ہم نے تو وہ کیس فائل کر کے کوٹ میں کوٹ میں اپیرنس ہوتی رہی ہے کیپٹن امرندر سنگھی اب اس کو کتنی جلدی ان آہ کیسز کو فائنلائز کرنا ہے اس پہ فیصلہ دینا یہ تو کوٹ کے ہاتھ میں ہے جے تو سرکار کے ہاتھ میں تھوڑا نہ ہے تو آہ یہ ہمیں بھی پتہ ہے ہمارے ہندوستان میں جو آہ جوڈیشل پروسیس ہے اس میں سمیں لگتا ہے جے تو سمیں لگے گا تو آہ آہ اگر جو بھی دوشی ہوگا اس کو سزا ملے گی جے تو اس میں کالی دل نے تو ہم نے تو ان کے اگیس چارجز فریم کرنے تھے جے ہم نے فریم کر کے چارجز کوٹ میں ہم نے آہ ڈال دی ہے بیج دی ہے جے دینس صاحب آہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عام آدمی پارٹی جو ہے پنجاب میں کہیں ریس میں نہیں ریس میں پیچھے چھوٹ گئی ہے کیا کارن ہے آپ کو لگتا ہے کہ عام آدمی پارٹی جو ہے یہ مانا جا رہا تھا کہ آہ دعوے کیے جا رہے تھے کہ سرکار جو ہیں عام آدمی پارٹی کی بننے والی ہے پنجاب میں دوہزار سترہ میں کیا کارن رہا آپ کو جو لگتا ہے کہ وہ ریس میں پیچھے رہ گئی ہے یہ سمجھ جا رہا ہے جو اروند کیجری وال جس طرح کے لوگوں کو پرومیسز کر رہے تھے وہ صرف صرف جھوٹ تھا ٹیلی میں ان کی جو پرفارمنس اگر آپ دیکھیں تو وہ کسی طرح سے بھی اس سنتوشت سنتوش جنک نہیں رہی ہے اور آج دلی کے لوگ بھی ان کی جو پرفارمنس سے دکھی ہیں تو دیرے دیرے دیکھیں آج دنیا چھوٹی ہوتی جا رہی ہے لوگوں پر جو ہے بات پہنچ جاتی ہے ان کی پارٹی جو پنجاب میں ہے وہ بکھر چکی ہے ان کی کھل پارٹی کے جو کارڈر ہیں ان کے اگینسٹ ریوورٹ کر رہے ہیں ان کے اوپر ٹکٹ بیچنے کے ان کی پارٹی کے اوپر ہر روز نئے الیگیشنز لگ رہے ہیں تو کتنی باتیں اور سیکنڈلی آپ کیا کریں گے آپ بہتری کس طرح سے پنجاب کی پنجاب کے لوگوں کے لیے آپ کے من میں کیا بھاونہ ہے کیا آپ کرنا چاہتے ہیں کیسے ان کی ترقی کرنا چاہتے ہیں اگر آپ صرف نیگٹیو ایجنڈا کریں گے میں اس کو جیل میں ڈال دوں گا اس نے یہ کر دیا اس نے یہ کر دیا تو وہ تو لوگ آج ہر آدمی کو پتہ ہے بھی کس نے کیا کیا ہے لوگ جاتے ہیں بھی آپ کیا کریں گے جی سو ان کا ایجنڈا جو پولٹیکس ہے آج تک میں دیکھ رہا ہوں وہ صرف کریڈیسزم کی اور نیگٹیو جو پولٹیکس رہی ہے جو آج لوگ اسی کارن ہے بھی آج لوگوں کا عام آدمی پارٹی سے وشواز جو ہے کم ہوتا جا رہا ہے جے دین سی صاحب اگر میں کہوں کی پچھلے ساڑھے چار سال کے کارکال میں تین ایسے بڑے کام جو اس سرکار نے کی ہو عام جنتہ کے لیے دیکھیں ہم نے آہ رورل اربن انفرسٹرکچر اس کو ہم نے بہتر کیا ہے ہم نے پرو پور پولیسیز جو تھی ان کو بڑے اچھے ڈھنگ سے ہم نے آہ لاغو کیا ہے اور تھرڈلی ہم نے جو آہ ایجوکیشنل اور ہیلتھ سیکٹر کا انفرسٹرکچر بھی ٹھیک کیا ہے اور اس میں کافی آہ ایمپرویمنٹ ہم لے کے آئے ہیں یہ جو ہو گئے ہمارے آہ ایڈمیسٹریٹیو لی اور اس کے علاوہ جو ہماری امن شانتی اور بھائی چارک ایک تا ہے جو پنجاب میں میشہ بہت ایک اہم آہ ضرورت رہی ہے آہ تو اس میں بھی ہم نے کافی سفل رہے ہیں کبھی کوئی بھی آہ میں سمجھتا ہوں کوئی کومینل آہ آہ ہارمنی کو ہم نے ٹھیس نہیں پہنچنے دیا ہم نے کومینل ہارمنی پنجاب میں منٹین کی ہے یہ ہماری سب سے بڑی ہم آہ پرابطی سمجھتے ہیں جی ڈین سا جی ہنس راج ہنس جو کی اکالی دل میں تھے پھر کانگریس میں گئے اب واپس بی جے پی میں آ گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ گھر واپسی ہوئی ہے تو فائدہ ہوگا اس سے بی جے پی اور اکالی دل سرکار کو دیکھیں آہ میں سمجھتا ہوں ہنس راج ہنس جی کو جلدی پتا چل گیا ابھی کانگریس کیا ہے آہ کانگریس آہ جو ہے انہوں نے ان کو بہت بہت بڑے بڑے بادے کر کے ان کو لے کے گئے جی اور آہ ان کو ایک بھی ان کا وعدہ مجھے مجھے لگتا ہے انہوں نے پورا نہیں کیا ہوگا اور کانگریس پارٹی کی فنکشننگ سے ہی وہ دکھی ہو کے آہ واپس آہ آج آہ ہماری الائنس میں واپس آئے ہیں تو میں تو اتنے کہہ سکتا ہوں بھی آہ ہماری آہ جو یہ الائنس ہے آہ اس نے ابھی تک جے جو وعدے کی ہیں لوگوں کو آہ ان کو وہ پورا کیا ہے اور کبھی بھی کسی کو غلط وعدہ آہ جو کرنے سے سنکوچ کی ہے جو آج آہ ایک آہ پلٹیکل پارٹیز میں دوڑ آہ لگی ہوئی ہے لوگ کو جھوٹے وعدے کرنے کی وہ آہ کبھی بھی آہ اس الائنس نے اس پہ وشواس نہیں رکھا جے دین صحیح لیکن کئی نیتہ ایسے بھی جو ہیں جو کی شرومنی اکالی دل چھوڑ کے بھی گئے جیسے اگر آہ پرگر سنگھ کے بات کریں وہ ویدھائک تھے آپ کی پارٹی چھوڑ کے گئے آہ اور حالی میں انہوں نے کانگریس کا ہاتھ آہ تھاما ہے ساتھی آہ بی جی پی سے ڈاکٹر نفجوتک اور سدھو انہوں نے بھی کانگریس کا ہاتھ آہ تھاما ہے سرکار میں بھی رہی وہ وہاں پر تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کے جانے سے آپ کو نقصان ہوگا شرومنی اکالی دل کو نقصان ہوگا نہیں نہیں سمجھتا کوئی نقصان ہوگا دیکھیں آہ پارٹیز میں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں جے اس سے آہ پارٹی کے آلٹی میٹلی جو پارٹی کی ایڈیالوجی ہے وہ میٹر کرتی ہے اور آہ جو لوگ ہیں وہ کسی ویکتی وشیش کے ساتھ بڑی سیمت لوگ جڑے ہوتے ہیں آہ زیادہ تر لوگ ہیں وہ ایڈیالوجی کے ساتھ آہ جڑے ہوتے ہیں اور آہ اس لیے ان کے جانے سے ان کے وہ جو گئے ہیں اپنے پرسنل ایجنڈا کے ساتھ گئے ہیں ان کے کوئی پرسنل ریزن سے جن کے کارن وہ چھوڑ کے گئے ہیں کوئی ایڈیالوجیکل ڈیفرنسز میں نہیں سمجھتا جن کے کارن وہ گئے ہیں تو آہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ نو جوت سنگھ صدو جو ہیں وہ کانگریس میں شامل ہو سکتے ہیں تو ان کے کانگریس میں شامل ہونے سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو نقصان ہوگا شرنمنی اکالیدل بی جی پی کو دو ہزار سترہ میں نہیں آہ دیکھئے اب جو آہ نو جوت سنگھ صدو جی ہیں انہوں نے اپنی جو پچھلے آہ چار پانچ مہنے میں ہیں انہوں نے کافی اپنی جو آہ شاک ہے اس کو آہ کھورا لگا ہے ان کی کو جی آہ کار نہیں ہے لوگوں نے دیکھا ہے بھی جو وہ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے آہ بھی آہ میں آہ یہ کروں گا میں وہ کروں گا تو آہ دیرے دیرے لوگوں نے ریلائز کیا کہ وہ تو خود اپنی سودے بازی کر رہے ہیں کبھی عام آدمی کے ساتھ کبھی کانگریس کے ساتھ جی تو ان کو بھی آہ اپنے پرسنل ایجنڈاز کو لے کے وہ راجز کی کر رہے ہیں لیکن ڈھینڈز صاحب ڈاکٹر نوجوت کو صدو کہتی ہے کہ یہ ان کا جو پریوار ہے کوئی سودے بازی نہیں کرتا کانگریس میں بھی اگر وہ شامل ہوئی ہیں یا صدو اگر کانگریس میں شامل ہوتے ہیں تو ان کی کوئی شرط نہیں ہے بینہ شرط وہ شامل ہوں گے دیکھیں بجید ان کے کہنے کی بات ہے وہ تو کہیں گے بڑھ لوگوں کو سب پتا ہے لوگوں نے لوگ دیکھ رہے تھے بھی پہلے انہیں نے عام آدمی کے ساتھ بھی جی ان کی ڈسکشن چلتی رہی ان کی پارٹی جی تھی وہ پارٹی بھی ان کی اس لیے جو انہوں نے ایک ایک گھٹ چوٹ بنایا تھا وہ اس لیے پھٹ گیا کچھ عام آدمی پارٹی میں چلے گئے بینس بردرز اور پرگٹ سنگھ اور نوجوت صدو کانگریس میں چلے گئے کیونکہ ان کو ادھر سے اچھا جو سودا مل گیا اور ان کو ادھر سے اچھا سودا مل گیا تو یہ راج نیتی ہے ان کی تو میں سمجھتا ہوں نوجوت سنگھ صدو کو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے پچھلے چار پانچ مہینے میں جو انہوں نے اپنی پارٹی چھوڑیا اگر someone who if i can say who has been the biggest loser in the past six months وہ نوجوت سنگھ صدو جی ہیں ان کو بہت بڑی اس سے نقصان ہوا ہے جو انہوں نے بی جے پی کو چھوڑا ہے اور چھے مہینے میں جو ان کے دوسری پارٹیوں سے بات چیز چلتی رہی ہے اس سے ان کو بہت نقصان ہوا ہے جے دینسہ صاحب کیپٹن امریندر سنگھ کہتے ہیں کی کانگریس جو ہے اگر حالی کی بات کی جائے حالی کی جو ریپورٹس ہیں گراؤنڈ ریپورٹس ہیں کانگریس پنجاب میں نمبر ون پارٹی ہے ابھی دیکھیں وہ تو پچھلی چناب میں بھی اگر آپ دیکھیں کانگریس نے تو اپنی جیت کا اعلان کر دیا تھا جے انہوں نے جیسر منانے شروع کر دیئے تھے نتیجہ کیا ہوئے آپ سب جانتے ہیں اس لیے ان کی اوور انتوزیازم کو میں کوئی زیادہ سیریس لی نہیں لوں گا ابھی دو مہینے میں آپ دیکھیں گے بھی اولٹی میٹلی اکالی بھاجپا جو سرکار ہے جو وہ واپس آئے گی جی دھینسہ صاحب آپ سنام سے جو ہے دو بار ویدھائک بنے اور منطری بھی بنے سرکار میں ویدھ منطری ہیں پھر سنام سے سیٹ بدل کر آپ لہرہ گاگا کیوں چلے گے کیا آپ ویروڈی کہتے ہیں کہ آپ ڈر گئے ڈر کر بھاگ گئے نہیں نہیں دیکھیں کوئی بات نہیں ہے پہلے تو میں چار بار سنام سے ویدھائک رہا ہوں لگاتار اور پچھلے پانچ بار سے جو لہرہ گاگا ہے ادھر سے کانگرس جیتی آ رہی ہے دیری پارٹی نے مجھے جمعہ واری دی ہے کہ وہ سیٹ جو لگاتار پانچ بار جو ہاری ہے اس کو آپ نے جیتنا ہے اور اگر میں ادھر چھوڑ کے آپ سمجھتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھاگ کے نہیں گئی بلکہ پارٹی نے آپ کو جمعہ واری دی اور اس لیے آپ جو ہے لہرہ گاگا سے چناب لڑ رہے ہیں وہ سوٹ جیت نہیں ہے وہ چناب لڑے ہیں اور سیٹ جیتے ہیں اگر میں بالا ہوتا تو میں کوئی سیف سیٹ پہ جاتا جہاں اگر میں ایکسیم کے ساتھ چناب لڑنے کے لیے جا رہا ہوں تو میں بھاگ کے تھوڑنا جا رہا ہوں میں تو میرا یہ ہے بھی جو سیٹ پانچ بار لگتار کانگرس جیت چکی ہے اس کو اکالی دل بھاچپا گھڑ جوڑ کو جتانا ہے اور سیکنڈلی جو ہے ہماری پچھلے چار ٹرمز میں اگر آپ دیکھیں تو جو سنام کے لیے میں نے کیا ہے وہ آج بھی لوگ اس کی پرشنسہ اور سرانہ کرتے ہیں اور اس لیے یہ جو الیگیشنز ہے یہ ویرودی پارٹی ہے تو پارٹی کو یہ وشواس ہے کہ سنام تو جیتی ہوئی ہے آپ لہرا گاگا ان کو جتائیں گے بالکل پارٹی کو پورا وشواس ہے اور تب ہی انہوں نے مجھے یہ ذمہ واری دی ہے لیکن نینسہ صاحب آپ کو نہیں لگتا ہے جو آپ کا مقابلہ ہے وہ راجندر کول بھٹل جو کہ کانگریس کی ورشت نیتا ہیں اور وہاں سے ویدھائک یہ کہا جائے کہ مکہ منتری بھی رہی وہ پنجاب کی ایک کڑا مقابلہ آپ کو کڑا مقابلہ وہاں سے فیس کرنا پڑے گا ان کے خلاف دیکھیں کڑا مقابلہ تو مجھے پتا ہے ہو گئی تو وہی سوچ کے میں گیا ہوں اور پر مجھے وشواس ہے کہ ہم آلٹی میٹلی وہ جیت پرابت کریں گے اور سیاست تو یہی کہتی ہے بھی اگر ایک ایک سیڈ میٹر کرتی ہے اور ہم اگر جہاں کانگریس ٹرانگ ہے اگر ادھر ہم اگریسیف پوسٹرنگ کریں گے وہ سیٹیں جیتیں گے تو ہماری سرکار سباوک ہے بنے گی جی so you are ready to face the challenge کوئی ڈر نہیں ہے مطلب یا یا بالکل and I think جو پارٹی نے مجھے جمعہ واری دیا اس کو میں پورا نبھاؤں گا اور اس کو ان کی پارٹی کی آشاؤں اور امیدوں پر پورا بھی اتروں گا جے ڈینٹسا صاحب اگر گٹ جوڑ کی بات کریں کالیدل بی جے پی گٹ جوڑ کی بات کریں تو کہیں نہ کہیں بی جے پی میں ٹکٹو کو لے کر جو ہے وہ ناراضگی ہے کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ آنے والوں دنوں میں جو ہے اس کو لے کر جو ناراضگی ہے آپس میں گٹ جوڑ میں اس کو ٹھیک سے نپٹا لیا جائے گا یہ کہا جائے کہ سوٹ آؤٹ کر لیا جائے نہیں یہ کالی بھاجپا میں تو کوئی فرق نہیں ہے ہم نے جو انڈرسٹیننگ ہے جو پہلے سیٹس کالیدل نے لڑی تھی وہ آج لڑ رہے ہیں اور بھاجپا جو بھاجپا نے لڑی تھی وہ لڑ رہے ہیں کچھ سیٹس کو لے کر کچھ سیٹس کو لے کر جو بٹوارہ ہے یہ کہا جائے اس میں کہیں نہ کہیں دکت ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں مجھے تو کوئی بات ایسی نظر نہیں آتی تو آپ کے پاس کوئی انفرمیشن ہو تو مجھے پتا نہیں ہے مجھے آج تک کوئی ایسی بات نہیں لگ رہی ہے ہماری روز بھاجپا کے ساتھ میٹنگز ہوتی ہیں ہر فنکشنز میں اکالیدل اور بھاجپا کے جو ادھیکش ہیں وہ اکٹھے ریلیز کو اسے موندن کرتے ہیں اکٹھے پروگرامز اٹینڈ کرتے ہیں کیابنٹ میٹنگز میں بھاجپا کے ورشت نیتا اور منتری بھاگ لیتے ہیں اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو کچھ نہ کچھ تو سامنے آتا ہے مجھے تو محسوس نہیں ہو رہی ہے ایسی بات جگدیش سہانی ہے انہوں نے ناراض کے جتائی تھی ویجے سامپلا جو بیجے پی پنجاب کے جو پردھان ہیں ان کے ساتھ باتشیت یہ کہا جا کی بیٹھک میں تو یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ اس کو لے کر وہ ناراض ہیں اور انہوں نے صاف طور پر اپنی جو ہے ناراضگی پارٹی ادھیکش پنجاب کے جو ہیں بیجے پی کے ان کے سامنے جتائی ہے دیکھیں ان کی لیڈرز دیکھو ہر جو لیڈر ہے وہ چاہتا ہے مجھے ٹکٹ ملے تو جو ٹکٹ جو سیٹ ہمارے اکالی دل کے پاس ہے تو ادھر سے ہمارے اکالی دل کے نیتا لڑیں گے تو انہوں نے ہو سکتا ہے بات کی ہو اپنی ہائی کمانڈ کے ساتھ بھی یہ جو سیٹ ہے یہ آج پا لے بھٹ وہ تو پہلے ہی جو ہم پچھلی چناب میں جہاں جہاں سے جانسی پارٹی لڑی ہے وہی سے چناب وہ پارٹی ٹکٹ دے رہی ہے اس لیے کوئی ان کی نراضگی ہو وہ تو میں سمجھ سکتا ہوں بھٹکی اکالی بھاچپا میں کوئی ڈیفرنس ہے ایسی بات مجھے نظر نہیں آتا جے ڈیفرنس صاحب جلال آباد سے اپ مکہ منتری سکبیر بادل کے خلاف عام آدمی پارٹی کے جو نیتا ہیں بھگونت مان ان کو اتارا گیا ہے وہ میدان میں سامنے ہوگا آپ کو لگتا ہے کہ دکت ہوگی کہیں نہ کہیں دیکھئے کوئی دکت نہیں ہوگی اور ہمارے جو ڈیپٹی سی ایم ہیں پارٹی کے ادھیکش ہیں وہ بڑے مارجن سے وہاں سے جیت کے آئیں گے اور میں سمجھتا ہوں بھگونت مان کو ادھر سے لڑانا یہ بھی عام آدمی پارٹی کی انٹرنل پولٹکس کا نتیجہ ہے شاید وہ بھگونت مان کو کسی نہ کسی طرح سے نیچہ دکھانا چاہنے کے لیے ہی اس کو کیونکہ ہر بکتی کو بتا ہے بھی وہاں کسی بھی پارٹی کا کوئی بکتی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے اس لیے انہوں نے بھگونت مان کو لڑا کے ادھر سے اگر وہ ہار جائیں تو ان کا جو چھوی ہوگی اس پہ اثر پڑے گا ان کا جو قد ہے وہ کم ہوگا تو شاید یہی سوچ کے میں تو سمجھتا ہوں ان کی انٹرنل پولٹکس کا ہی نتیجہ بھی بھگونت مان کو لڑا ہے ہمیں ہماری پارٹی کو ہمارے دیکھش کو وہاں سے کوئی کسی طرح کی کوئی پرابلم نہیں ہے دین سلجی تو کیا شیرومانی اکالی تل کے جو پردھان ہے سکبیر سنگھ بادل وہ ایک ہی سیٹ سے چناؤ لڑیں گے یا جلال آباد سے ہی چناؤ لڑیں گے یا ایک سے زیادہ دو سیٹوں سے بھی چناؤ لڑ سکتے ہیں دیکھیں کہاں سے کتنی سیٹ سے لڑنا ہے وہ تو فیصلہ انہوں نے کرنا ہے جی بٹ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جلال آباد سے وہ چناؤ آباش لڑیں گے دین سلجی اگر یہ کہا جائے یہ مانا جاتا ہے کہ آپ کی چھوی کی اگر بات کی جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے جو نیتا ہیں اگر مکہ منتری کے بات کریں وہ ووکل ہیں ایک دم یہ کہا جائے اور آپ کی جو چھوی ہے وہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ تو ہر ویکتی کی اپنی ایک کریکٹر ہوتا ہے جی ایک جو پبلک میں جو ان کا ایک خود کی ہر کی ویکتی کی اپنے ایمیج ہوتی ہیں کوئی پولٹیکلی اگریسیو ہوتے ہیں کوئی اتنے اگریسیو نہیں ہوتے ہیں ہر کی اپنا پولٹیکس کا طریقہ ہے جی سو میں آئی تنک بائی نیچر آئی می بھی سوفٹ آئی تو اس میں تو کوئی ویکتی سیم نہیں ہوتا جی بٹ آئی فیل ہمارے جو مکہ منتری ہیں صدار پرکار سنگھ بادل اور اپ مکہ منتری سبیر سنگھ بادل جی سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے پچھلے دس سال میں جی اور وہ مجھے میری راج نیتی میں وہ کافی کام آیا ہے جی بٹ باقی جو نیچر ہے وہ تو ہر ویکتی کی سیپر ہوتی ہے جی نینسا جی آپ نے دونوں کے ساتھ کام کیا ہے مکہ منتری کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا ہے پرکار سنگھ بادل جی کے ساتھ اور مکہ منتری سکبیر سنگھ بادل کے ساتھ بھی دونوں کی اگر بات کی جائے کیا ڈیفرنسز ہے دونوں کے ساتھ کام کرنے کا مطلب اگر آپ کے لئے آسے دیکھا جائے آپ کی ڈیفرنس کی بجائے میں تو یہ سمجھتا ہوں بہت کامپلیمنٹ ایچ اے در جو سردار پرکار سنگھ بادل ہیں وہ گراؤنڈ لیول پہ وہ کام کرنے والے اور ہر ایک ویکتی کو ٹچ کرنے والے ان کی نوز کو ٹچ کرنے والے اور ایک گراؤنڈ لیول تک نیچے سی نیچے لیول تک جانے والے ایک نیتہ ہیں اور سکبیر سنگھ بارل میں کہہ سکتا ہوں he is a decision maker and he is a visionary so he has جو انہوں نے پنجاب کی ایک ویجن بنائی تھی ایک وہ کافی حد تک انہوں نے اس کو جیسے بھی کہیں پورا کیا ہے اور پنجاب کا ڈیولپمنٹ ایجنڈا ہے وہ انہوں نے بنایا سو دونوں کا کام کرنے کا طریقہ چاہے سیپٹ ہے بھٹ آئی تنگ اس گراؤنڈ کا جو سکسس کا کارن بھی یہی ہے بھی کہ بھوٹھ ڈیولپمنٹ ایجا ہی ہے اور وہ ایک دوسرے کی جہاں بھی ہو وہ اس کو کمپلیمنٹ کر لیتی ہیں ڈین سجھ ایک آخری سوال پنجاب کی جنتہ پنجاب کے لوگ یہ چاہنا چاہتے ہیں کہ آپ کے شوق کیا ہے what are your hobbies see i like traveling then اور مجھے historical books read کرنے کا شوق ہے کبھی سمیں ملے تو i like trekking and hiking so یہ بہت سمپل سے شوق ہے ڈین سا صاحب زی میڈیا سے بات کرنے کے لیے بہت بہت دھنیواد and wish you all the best thank you ڈینیز جی thank you for having me بہت بہت میرے بانی آپ کے یہ تھے پنجاب کے ویت منتری پرمیندر سنگھ ڈین سا ان سے ہماری بات چیت آپ کو کیسے لگی آپ ہم کو ٹویٹ کر سکتے ہیں sdi nesh aa پر آپ دیکھتے رہیے zi میڈیا نمسکار نوٹ بندی کا فیصلہ لیا گیا پردھان منتری نریندر موڈی دوارہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کیا وہ دیش حط میں ہے اور صحیح فیصلہ ہے صحیح دشاہ میں یہ کہا جائے کہ قدم اٹھایا گیا دیکھئے میں سمجھتا ہوں جب کوئی کئی بار ایسا ہوتا ہے اچھے کام میں تھوڑی سی تکلیف بھی ہوتی ہے جے آج لوگوں کو تکلیف ضرور ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں پر یہ جو فیصلہ ہے وہ دیش کے لوگوں کے حط میں اور دیش کے حط میں میں سمجھتا ہوں پردھان منتری جی نے دیا ہے اور اس کے نتیجے آنے والے سمجھ میں ہمیں پوزٹیو آئیں گے مجھے اس کا پورا وشواس ہے ہماری ایکانومی کی ان افیشنسیز تھی جو ہمارا کچھ پیسہ تھا وہ پرڈکٹیو یوز میں نہیں آرہا تھا آج وہ بینکنگ سسٹم میں آگیا ہے اب وہ اس پر زیادہ پرڈکٹیو یوز میں آئے گا اور اس سے جو ہے ہماری جی ڈی پی وہ بڑھے گی سیدھا میرا سوال ہے کہ کیا پچھلے ساڑھے چار سال میں سرکار یہ کہا جائے کشیرومنی اکالی دل بی جی پی سرکار بیداغ رہی دیکھیں بلکل بیداغ رہی ہے دیکھو ایشیوز کوئی کوئی ایشیوز کو کرتے رہتے ہیں ایسے میں نہیں بات کرتا ہوں بٹ ان کو سبسینشیٹ نہیں ہوئے ہیں وہ دیز ایف بین انلی فریولیز الیگیشنز کوئی بھی الیگیشن وہ ہے ویرودی پارٹی کوئی پروف نہیں کر سکی ہے انہوں نے یہ تو جب ایک ڈیموکریٹک سسٹم میں الیگیشنز کاؤنٹر الیگیشنز تو لگتے رہتے ہیں بٹ انلیس اس کو کسی بھی طریقے سے تھوڑا سا بھی ثابت کر سکے تو یہ دیز ایسٹینڈ ٹو بی انلی فریولیز الیگیشنز تو آپ کہہ رہے ہیں جو بھی آروپ سرکار کے اوپر لگائے گے وہ تتھہین تھے تتھہ نہیں تھے اس میں بلکل کوئی آج تک نہیں پروف کر سکے ہیں کوئی اوپوزیشن نہیں پروف کر سکی ہے سنام سے سیٹ بدل کر آپ لہرہ گاگا کیوں چلے گے کیا آپ ویرودی کہتے ہیں کہ آپ ڈر گئے ڈر کر بھاگ گئے نہیں نہیں دیکھیں کوئی بات نہیں ہے پہلے تو میں چار بار سنام سے بدائے کر رہا ہوں لگاتا اور پچھلے پانچ بار سے جو لہرہ گاگا ہے ادھر سے کانگرس جیتی آ رہی ہے تیری پارٹی نے مجھے جمعہ واری دی ہے کہ وہ سیٹ جو لگاتا پانچ بار جو ہاری ہے اس کو آپ نے جیتنا ہے اور اگر میں ادھر چھوڑ کے آپ سمجھتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھاگ کے نہیں گئی بلکہ پارٹی نے آپ کو جمعہ واری دی اور اس لیے آپ جو ہے لہرہ گاگا سے چناب لڑے ہیں وہ چناب لڑے ہیں اور سیٹ جیتے ہیں اگر میں بالا ہوتا تو میں کوئی سیف سیٹ پہ جاتا جہاں اگر میں ایکسیم کے ساتھ چناب لڑنے کے لیے جا رہا ہوں تو میں بھاگ کے تھوڑنا جا رہا ہوں میں تو میرا یہ ہے بھی جو سیٹ پانچ بار لگا تھا کانگرس جیت چکی ہے اس کو اکالی دل بھاچپا گھڑ جوڑ کو جتانا ہے موسیقی